اگر کوئی بھائی بہن سب سے اس کا مطلب رزق روپیہ پیسہ ہوتا ہے خواب میں چاول کا آٹا اللہ تعالی کی عطا کردہ نعمت ہوتا ہے جبکہ میدہ غیر شادی شدہ کے لیے اچھا شہر یا اچھی بیوی ہوتا ہے جبکہ شادی شدہ کے لیے آٹا کاروبار میں ترقی ہے مسافر کے لیے اچھا اور کامیاب سفر ہے سٹوڈنٹ کے لیے اپنے بزنس میں یا اپنے سٹڈی میں کامیابی ہے مریض کے لیے شفا ہے اسی طرح گندم کا آٹا صحت تندرستی ہے اور اسی طریقے سے بعض اوقات گندم کا آٹا غربت اور فاقہ بھی ہوتا ہے اور اسی طرح اگر کوئی یہ دیکھے کہ اس نے آٹا اکٹھا کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا آنے والی وقت پر اپنی اولاد کے لیے روپیہ پیسہ اکٹھا کرے گا اور اگر کوئی شخص خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ اس نے آٹا چوری ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے بزنس میں اپنے کاروبار میں نقصان دیکھے گا اور اگر کوئی یہ دیکھے کہ وہ آٹا گوند رہا ہے یا گوند رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رشتہ داروں کی طرف سفر کرے گا اور اگر کوئی یہ دیکھے کہ اس نے جو کا آٹا گوندھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ولایت عطا فرمائے گا اور اگر کوئی دیکھے کہ وہ دنیا دار آدمی ہے اور جو کا آٹا گوندھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں پر غلبہ عطا فرمائے گا میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو آپ کے لئے نیک تعبیر بنائے ڈرین لینڈ سے اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے خواب کی تعبیر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ